نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القیامہ آیت نمبر ہم سکسٹین سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں لا تحرک نہ آپ حرکت دیں بھی ہی اس کے ساتھ یعنی اس قرآن کے ساتھ لسانکا اپنی زبان کو لتاج اللہ تاکہ آپ جلدی کر لیں یعنی تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں بھی ہی اسے اے نبی آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کیونکہ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اجلت سے پڑھتے جاتے تاکہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ اس طرح پندے سے منع فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فکر بند ہوتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤ اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ آپ نے لوگوں تب پہنچانا تھا تو یہ نہ ہو کہ کہیں بھول جاؤں تو اس وجہ سے وہ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے منع فرمایا اور فرمایا یعنی اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ہمارے ذمہ ہیں یعنی اس کو ہم آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور آپ کے سینے میں اس کو جمع دینا تاکہ آپ اس کے کوئی حصے کو نہ بھولیں تو یہ ہمارے ذمہ ہیں وَقُرْآنَهُ اور اس کا پڑھنا آپ کی زبان سے یعنی آپ سے پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اس کا محفوظ کر دینا آپ کے سینے میں اور آپ کی زبان سے آپ کو پڑھوانا یہ بھی ہمارے ہی ذمہ ہیں نیکس آیت آیت نمبر 18 میں فَإِذَاسُ جَبْ قَرَانَهُ ہم اسے پڑھ لیں یعنی کون پڑھ لیں یہاں پہ یعنی جب فرشتہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی پڑھ کر سنائے تو آپ کیا کریں اس وقت پر اس کو سنیں آپ فرشتہ جب پڑھ کر سنا رہا ہے تو آپ اس کو سنیں فَتَّبِ تو آپ پیروی کیجئے قرآن ہوں اس کے پڑھنے کی فرمایا یعنی پہلے آپ فرشتے سے سنیے اور پھر اس طرح پڑھیں جیسے اس نے آپ کو پڑھایا ہے پھر نیکس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکس آیت ہے آیت نمبر 19 میں ثُمَّا پھر اِنَّا یقِينَا عَلَيْنَا ہمارے ذمہیں ہیں بیانہو اس کا واضح کرنا پھر یقیناً اس کے معنی کا یعنی معنی میننگ کا بیان کرنا بھی اے نبی ہمارے ذمہیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اس کے حفظ و تلاوت کے بعد اس کے معنی بھی ہم آپ کو سکھلا دیں گے تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ علم لینے کے لیے سبر انتہائی ضروری ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ اجلت سے پڑھے جا رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا تو واقعی علم لینے کے لیے سبر بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کوئی بھی اگر ہم علم لے رہے ہیں خاص طور پر اگر ہم دینی علم لے رہے ہیں تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی علم شروع کیا ہے کوئی کورس اگر ہم لے رہے ہیں یا ہم کوئی چیز سیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے شروع ہی کیا ہوتا ہے اور ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگا کبھی کبار تو پوچھ بھی لیتے ہیں کہ کورس کب ختم ہوگا ہم نے ادھر شروع کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد کوئی بھی ہمارا کورس ہو یا کوئی ہمارے دینی تعلیمات ہو وہ جل سے جل ختم ہو جائے لیکن علم حاصل کرنے میں واقعی بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان صبر سے کام لے صبر کے ساتھ علم کو حاصل کرے اللہ تعالی ہمیں واقعی اس طرح علم حاصل کرنے والا بنا دیں کہ ہم صبر کے ساتھ اس کو صحیح طریقے سے سیکھتے ہوئے علم کو حاصل کریں نیکسٹ آیت آیت نمبر ٹوئنٹی میں ہم دیکھتے ہیں جو لوگ قیامت کی تقزیب کرتے ہیں یعنی خاص طور پر اللہ تعالی نے جو نازل کیا ہے اس حق سے عراض کرنا قیامت کی تقزیب کرنا اس کی یہاں پہ اللہ تعالی نے سبب بتائی ہیں دو سبب ہے ایک اصل ان کا مسئلہ کیا ہے کیوں یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں یا اس کی تقزیب کرتے ہیں فرمایا کل لا ہرگیس نہیں بل بلکہ تُحِبُونَ تم پسند کرتے ہو الْعَاجِ لَا دُنیا کو اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ تم کیوں قیامت کا انکار کرتے ہو تقزیب کرتے ہو کیونکہ تمہارے دلوں میں تو بس دنیا کی محبت رچی بسی ہے تم دنیا کی زندگی کو بہت پسند کرتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ اور چھوڑے ہوئے ہو آخرت کو آخرت کو تو بھلا بیٹھے ہو اور دنیا کی زندگی تمہارے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے تو واقعی دیکھیں یہ ایسی چیز ہے نا کہ جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو تب ہی وہ حق سے بھی عراس کرنے لگتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیے بھی کرتا ہے خیامت کی تقزیب بھی وہ اسی لئے کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہی وہ سب کچھ سمجھتا ہے اور آخرت کو بلکل بھلا بیٹھتا ہے غفلت کی زندگی آخرت کے معاملے میں اور نہ ہی آخرت کا ذکر اسے اچھا لگتا ہے انسان کی دیکھیں کوششیں کس لئے ہوتی اپنی جوانی بھی اپنا مال اپنی صلاحیتیں ایوین اپنی اولاد اور اپنے وقت کو صرف اس دنیا کے لئے لگاتا ہے آخرت کی کوئی نئی فکر آخرت کے لئے کچھ ہی نہیں لگاتا جو کچھ ہے صرف اس دنیا کی زندگی کے لئے تو اگر واقعی آخرت یاد ہونا آخرت کو انسان بھولے نہیں چھوڑے نہیں انسان آخرت سے غفلت نہ بڑھتے تو واقعی پھر نہ نامازین چھوٹیں گی نہ ہی پھر انسان کے لئے مشکل ہوگا کہ کسی کو ماف کریں کیونکہ آخرت جو ہے نا اس انسان کو ایسا سیدھا رکھتا ہے کہ وہ انسان پھر لوگوں کو ماف کرنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے پھر اس انسان کے لئے اپنے دل کو صاف رکھنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے اسے پتا ہے کہ آخرت میں تو اس پہ بڑے بڑے عجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو وہ لوگوں کو ماف بھی کر دیتا ہے دل بھی اپنے صاف رکھتا ہے بڑی بڑی مشکلات بھی برداشت کر لیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ سبر کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عجر کا وعدہ کیا ہے تو پھر وہ دیکھیں آخرت کی یاد جب ہوتی ہے نا تو انسان مشکلات بیماریے پریشانیے بھی سب وہ برداشت کر لیتا ہے ایون اپنی خواہشات کو بھی مارنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اپنے نفس کو بھی وہ خوابو کر لیتا ہے تو آخرت کی یاد واقعی انسان کو سیدھا رکھتی ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا ہے اسے تیرمیدی نے روایت کیا ہے واقعی جسے جہنم سے ڈر لگتا ہے وہ جہنم سے دور بھاگتا ہے اور اس کو جنت کی خواہش بھی ہو تو ایسا انسان اپنی زندگی سو سو کے غفلت میں نہیں گزارتا وہ تو پھر بہت محنت ہے اور کوششیں کرتا ہے اور ہماری زندگیوں کی طرف ہم دیکھ لیں کہ رات بھر ہم سویں گے فجر پڑھ کے پھر ہم سو جائیں گے پھر دیکھیں دوپیر کے کھانے کے بعد پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں پھر اثر مغرب کے ٹائم تھکاوٹ کے مارے پھر ہم دوبارہ ایک چھوٹی سی نیپ لے لیتے ہیں تو ہم تو اپنی ساری زندگی سو سو کے ہی گزارے آرام کر کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا تو نیند کی خربانییں دینی ہوں گی بہت ساری محنتیں اور کوشش کرنی ہوں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات اور مشکلات سے اور مسائب سے اللہ تعالیٰ نے ڈھاپا ہوا ہے جنت کو اور اس کے لیے انسان کو سخت محنت کرنی چاہیے بہت جنت کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جنت بہت ہی زیادہ خیمتی ہے بہت ہی زیادہ پریشیہ سے بہت اللہ تعالیٰ کی جنت کے لیے کوششیں کرنی ہوں گے ایسے ہی نہیں مل جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شوق حطا فرمائیں کہ واقع ہمیں ایک آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں آ جائیں ہم آخرت کے لیے کچھ کرنے والے بن جائیں اور یہ دنیا کی محبت سے ہم دور رہیں اور اس آیت پہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کا محاسبہ بھی ہم سب کرتے ہیں کہ تھوڑا اپنے آپ کو چیک کرتے ہوئے جائیں گے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں دنیا کے لیے ہمارا وقت کتنا لگ رہا ہے اور آخرت کے لیے اس پہ نہ سب غور و فکر کریں آپ بیٹھیں اور اپنے چوبیس گھنٹے کا جائزہ لیں گے چوبیس گھنٹے میں دنیا کے لیے میرا کتنا وقت لگ رہا ہے اور آخرت کی فکر آخرت کی تیاری کے لیے کتنا وقت لگ رہا ہے اگر ہم چیک کریں اپنے آپ کو صبح سے شام تک ہماری باتوں میں ہمارے ذہن میں ہمارے معاملات میں ہر چیز میں دیکھیں دنیا 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 صبح ہوتی ہے تو دنیا اور پھر شام کرتے ہیں تو دنیا پر ہی ہماری شام ہوتی ہے دنیا کے گھر سجانے میں لگے ہوئے ہیں اور پھولی گئیں کہ ایک اور ایک گھر ہے ہمارا جسے ہم نے اسے بھی سجانا ہے اسے بھی ہم نے روشن کرنا ہے اس کے لیے بھی تیارییں کرنا ہے دنیا کے گھروں کی سجاوٹ اسے ہی چمکائے جا رہے ہیں دنیا کے عش و عشرت پانے کی ساری محنت چل رہی ہے دنیا میں مشہور ہو جائے معروف ہو جائے اس کے لیے اتنی کوششیں چل رہی ہیں دل و دماغ پر نہ دنیا چھائی ہوئی ہے بیٹھ کے ہر کوئی جائزہ لیں اللہ تعالیٰ واقعی یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے سب سے بڑا غم نہ بنا دیں اس سے بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں آخرت میں تو وہاں کی کوششیں وہاں کی فکر ہم نے کرنا ہے تو دیکھیں ہر کوئی اپنا اپنا درہ محاسبہ کریں دیکھیں کی چوبیس گھنٹے میں کتنا وقت دنیا کے لیے لگ رہا ہے اور کتنا آخرت کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہی کر رہے ہوں کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے یعنی محبوب بنایا ہوا یہ بڑی اچھی لگتی ہے دنیا کی زندگی ہمیں اس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں اور آخرت کو ہم بھلا بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی آفیت کے ساتھ اصلاح فرما دیں اور پھر وہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات آئی ہے نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کون خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں جسے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا نیکسٹ آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہن کئی چہرے یوم آئیزن اس دن نادیرہ ترو تازہ ہوں گے اور اس دن کی کیفیت بتائی گئی کی اس دن تو کئی چہرے ایسے ہوں گے ترو تازہ ہوں گے بڑے بارونخ ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے ان کے چہرے یعنی اس قدر حسین وہ جمیل ہوں گے مسرور ہوں گے کیا وجہ ہے کیوں وہ اتنے ترو تازہ ہوں گے کیوں وہ اتنی زیادہ یعنی روشن اور جمیل اور حسین ہوں گے الہ ربیہ اپنے رب کی طرف ناظرہ دیکھتے ہوں گے وہ اپنی رب کی طرف دیکھتے ہوں گے یعنی اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم انخریب اپنے رب کو رب کا کھل لم کھلا سامنے دیدار کروگے اللہ تعالیٰ یہ دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے تصور کریں کہ سبحان اللہ وہ رب کو دیکھیں گے آمنے سامنے بلکل وہ رب جس کے لیے یعنی رویا کرتے تھے اس کے خوف سے کئی چیزوں کو کرنے سے یعنی باز آ گئے تھے رک گئے تھے وہی رب جس کے لیے روزے رکھ کر بھوکے پیاسے بیٹھے رہے وہی رب جس کے لیے لوگوں کو ماف کرنا بڑا مشکل لگتا تھا لیکن وہ رب کے لیے لوگوں کو ماف بھی کیا کرتے تھے وہی رب کے لیے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیے پیدا کرتے تھے اس رب کو دیکھیں گے اس رب کو بلکل اپنے سامنے دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ یہ دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے اور حدیث میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول کیا روزے خیامت ہم اپنے رب کو دیکھیں گے فرمایا کیا تم بادل کے بغیر شمس و خمر یعنی سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی ضرر محسوس کرتے ہو کوئی رکاوٹ کوئی مشکل محسوس کرتے ہو انہوں نے جواب دیا جی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی طرح تم اپنے رب کا بھی دیدار کر لوگے اللہ اکبر یعنی کوئی اس دن رکاوٹ نہیں ہوگی اہل ایمان اپنے رب کو دیکھیں گے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اور دوسری حدیث میں ہے اتنی پیاری حدیث ہے دیکھ لیتے ہیں اسے بھی جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم کچھ اور بھی چاہتے ہو تو جنتی جواب دیں گے اہلہ ہمیں اور کیا چاہیے کیا تم نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا کیا تم نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا کیا تم نے ہمیں جہنم سے نجات عطا نہیں فرما دی اس وقت اللہ تعالیٰ ہجاب کو دور فرمائے گا تو اہل جنت کو کوئی ایسی نعمت نہیں ملی ہوگی جو انہوں نے اپنے رب کے دیدار سے بڑھ کر عزیز ہو اور یہی دیکھیں سورہ یونس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ یعنی اللہ تعالیٰ پھر انہیں بھلائی کے ساتھ اور مزید دیں گے جن لوگوں نے نیک کام کیا ان کے لئے بھلائی حسنہ ہے وزیادہ اور یہ زیادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ان سب کو نصیب ہوگا نیکسٹ آیت آیت نمبر 24 میں نافرمانوں کے چہروں کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ ان کے چہرے کیسے ہوں گے ایمان والوں کے چہروں کا ذکر کس طرح ہے کہ بڑے درو تازہ حسین وہ جمیل ہوں گے ان کے چہرے اور یہاں پہ کافروں نافرمانوں کے چہروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاوُجُوْهُن اور کئی چہرے یوم آئے دن اس دن باسی رب بے رونخ ہوں گے بے رونخ ہوں گے اداس ہوں گے یہاں یہاں تک کہ ان کے رنگ اڑ چکے ہوں گے اس خدر وہ خوف زدہ ہوں گے غم کی وجہ سے ان کے رنگ اڑ چکے ہوں گے اور سیاہ اور بے رونخ ہوں گے اور تَزُنُو وہ یقین کریں گے اب ان کو یقین آ جائے گا اس بات کا وہ یقین کریں گے اَنْ يُفْعَلَى یہ کہ کیا جائے گا بِهَا ان سے یعنی ان سے معاملہ فاقرہ کمر توڑ دینے والا یعنی اب ان کو اس بات کا پکہ یقین ہو جائے گا وہ سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا یعنی اب انخریب انہیں جہنم میں پھیک دیا جائے گا جہنم میں انہیں رسید کر دیا جائے گا اس بات کا انہیں یقین آ جائے گا یہ بات وہ وہاں اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے اب انہیں سمجھ آ جائے گا کہ اب تباہی وہ ہلاکت سے دوچار ہونے والے ہیں لیکن اب کوئی فیدہ نہیں ہے اب بلکل سمجھ آ جائے گا اب اخل آ جائے گی لیکن اب اخل آنے سے کیا فائدہ اللہ تعالی ہمیں اس رہتی دنیا میں ہی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ واقعی ہم ایسے نافرمانی کے کام ہی نہ کریں جس کی وجہ سے اس دن چہرے سیاہ پڑ جائیں اداس ہو اللہ کے نافرمان اور مجرم برکے نہ جائیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کی ہم اس کو راضی کرنے والے عمل کریں اور خیامت کے روز اللہ تعالی کا دیدار حاصل ہونے کی دعا بہت ہی پیاری دعا ہے اور یہ دعا کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے یعنی آپ نے نماز میں درود شریف پڑھ لیا سلام پھیرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اگر آپ اس کے ایمانوں پر غور کریں تو اتنی پیاری دعا ہے اور یہ دعا میں آپ شروعات میں ایسے کریں کہ اسے دیکھ کر ہی پڑھا کریں تو ایک مہینے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ دیکھ کر اس کو کنٹینیویس لی پڑھا کریں گی تو وہ خود بخود یاد بھی ہو جائے گی تو چلیں اس کا ہم نا عربی اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں نسائی کی حدیث ہے تو اس کے ترجمے پر آپ دیکھیں گوھر سے سنیں اتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے علم غیب اور مخلوق پر تیری خدرت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق میری زندگی میرے حق میں بہتر ہے اور اس وقت مجھے وفات دے جب تیرے علم کے مطابق میری وفات میرے حق میں بہتر ہے اے اللہ میں غیب اور حاضر یعنی ہر وقت اور ہر جگہ آپ سے ڈرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں نیز رنج اور خوشی ہر حالت میں آپ سے حق بات کہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں امیری اور غریبی دونوں حالتوں میں آپ سے میانہ روی کی توفیق طلب کرتا ہوں آپ سے ایسی نعمت طلب کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں آنکھوں کی ایسی تھندک کا سوال کرتا ہوں جو ہمیشہ جاری رہے آپ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق اور آپ کی ذات مبارک کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں آپ سے ملاخات کے شوخ کا سوال کرتا ہوں میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسی تکلیف سے جو میرے دین اور دنیا کو نقصان پہنچائے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے فتنے سے جو گمراہ کرے اے اللہ ہمیں ایمان کی زینس سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا اسے نسائی نے روایت کیا آپ نے غور کیا کتنی پیاری یہ دعا ہے کہ اللہ سے زندگی کا بھی سوال کر رہے ہیں زندگی بھی چاہ رہے ہیں تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے جب تک زندہ جب تجھے لگے گی میری موت میری وفات میرے حق میں بہتر ہے تو تب ہی اللہ تو مجھے فوت کر اور پھر دیکھیں اس میں تخویے کا سوال ہے اور توفیق کا ایسی نعمتوں کا جو کبھی نہ ختم آنکھوں کی تھنڈک کا سوال ہے اور سب سے پیاری بات ہر فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق جسے یہ مل گئی سبحان اللہ وہ اس دنیا میں بھی بڑا مطمئین رہے گا اور آخرت میں تو اس کے لئے بہت ساری نعمتیں ہیں رب کی رضا پر راضی رہنا یہ ہر کسی کو نہیں ملتا اور اس دعا میں یہ بھی مانگا گیا ہے کہ اللہ ہر فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق دے موت کے بعد آرام کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال اللہ تعالیٰ کی ملاخات کی شوخ کا سوال بہت پیاری دعا ہے تو ضرور آپ اس کو یاد کیجئے گا اور اپنی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی آپ اس کو پڑ سکتے ہیں کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرا